آپ کے سامنے علی عباس زید پوری صاحب آ رہے ہیں جو ابھی ابھی دو دن پہلے جشن زمیدار کربلا بین الحرمین کربلا میں پڑھ کے آئے ہیں گزاری شہد علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم علی عباس زید پوری صاحب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وسلم نوہ پیش کرتا سماتھ رمائی گا کر رہا ہے یہ راوی بیا کر بلا اس نے آشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پا بینت شاہِ حدا اور شابیر کہتے ہیں یہ بارہا ہمیں کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا ساب کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواب وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آو گے نا اچھا بابا سلانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا بول شاہ پیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شاہ بول شہزاد مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا شاہ کہنے لگے اے میری لادلی تم پہ آئے گی اب شام ون کی گھڑی آگے دام میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دام بجھانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا او مسترب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمات میں پیٹی سکوں اب نہیں اب تمہ چھے لگائے گا شمرے لئی اب تمہ چھے لگائے گا شمرے لئی سنے کہ یہ بات کہنے لگی وہ حضر شمر سے تم بچانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا اور پھر کیا شہین بیٹی سے کچھ یوں سکھے سب حرم ہوں گے اب تو اسیرے میں ہیں تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندے گی رسے بول یہ بات سن کے وہ تشناد ہے تمہیں گلے سے لگانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا اور روک شابیر نے اسے کے بوسے لیے اور رخ سار بھی ہوں گے زخمی تیرے تیرے رونے کے شہزاد دن آ گئے بول تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کرانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا اور بڑھتی جاتی تھی بیچین شبیر کی ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی زینہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی سنے کے سب مشکلے بس یہ کہتی رہی گھر میں روٹھی منانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا اور لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جس وقت زین جب شاہ والا نے روکے کہا اب تو زیندان مرکت پنے گا تیرا بیٹی سابے کی تھی بولی وہ سابرا میرا لاشا اٹھانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا اچھا بابا سلانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا روز چہرہ دکھانے تو آو گے نا روز چہرہ